یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وزیراعظم نردن مودی نے ہفتے کو ہنومان جینتی کے موقع پر گجرات کے موربی میں ہنومان جی کے 108 فٹ اوچے مجسمے کی نقاب کشائی کی مسٹر مودی نے ہنومان جینتی کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا ہے وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رام دودھ ہنومان کی مورتی کی نقاب کشائی کی انہوں نے اس یادگار موقع پر کہا آج اس مبارک موقع پر موربی میں ہنومان جی کی ایک عظیم و شان بورتی کا افتتاح کیا گیا ہے یہ ملک اور دنیا بھر میں ہنومان کے بھکتوں کے لیے رام بھکتوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے وزیراعظم مودی 24 اپریل 2022 کو جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے وزیراعظم کے دورے سے پہلے مرکزی داخلہ سیکریٹری عجیب حلہ جمرات کو امرنات یاترہ اور انتخابات کی مختلف تیاریوں کا جائزہ لینے سری نگر پہنچے تھے وزیراعظم کے دورے جمہو کشمیر سے پہلے ایک اور سرپنج کا قتل کر دیا گیا جمہ 15 اپریل کو بارہ مولہ زلے میں دہشتگردوں نے سرپنج منظور احمد بنگرو کو گولی مار کر خلاک کر دیا وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے حکام کے مطابق دہشتگردوں نے پٹن کے علاقے غوث باغ میں بنگرو کو قتل کیا بنگرو کو اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا ارشاد نامی نوجوان نے ایک حاملہ خاتون سیما راجپوت کی جان بچانے کیلئے روزہ توڑ کر خون کا ہتیا دیا فرقہ وارانہ تناؤ اور ٹکراؤ کی خبروں سے خراب ہوا زائقہ اس خبر سے کسی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے قابل غور بات یہ ہے کہ آج جب ملک کے مختلف حصوں سے فرقہ وارانہ تناؤ اور ٹکراؤ کی خبریں آ رہی ہیں وہیں حردہ سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے ہندوستان کے سارے جہاں سے اچھا ہونے کا ثبوت دے دیا ہے دو دن قبل شہر میں ارشاد نامی تھیٹر آرٹسٹ نے ایسی ہی ایک مثال قہم کی ہے وہ ہمیشہ خون کا تیا دینے میں پیش پیش رہتے ہیں انہیں بلٹ بینک کے ڈاکٹر علی کا پیغام ملا کہ ایک حاملہ عورت کو ایک یونٹ سے زیادہ خون کی ضرورت ہے پیغام موصول ہوتے ہی ارشاد نے خون کا تیا دیا اہم بات یہ ہے کہ تاہم نمزان کے مقدس مہینے کے روزے دار ارشاد کو خون دینے کے بعد بلٹ بینک میں جوس پلایا گیا سعودی عرب نے جمعے کے روز بیت المقدس میں مسجد اقصہ پر دھاوہ بولنے اس کے دروازے بند کرنے اور مسجد کے اندر اور اس کے ویرونی سہن میں نہتے نمازیوں پر حملہ کرنے پر اسرائیل قابض افواج کی مذہب مت کی ہے عرب نیوز کے مطابق مسجد اقصہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی پولس کے دھاوے کے بعد تقریباً ایک سال کے دوران اس مقام پر ہونے والے شدید ترین تشدد میں ایک سو پچاس سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد رمضان کے مقدس مہینے میں نماز کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں گزشتہ دنوں آسٹیلوی ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان کے دورے پر گئی تھی جہاں اس نے میزبان کے ساتھ تین ٹیسٹ تین ون ڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلاتا اس دوران آسٹیلوی ٹیم کو دہشتگردانہ حملوں کی دھمکیاں موصول ہوئی تھی دھمکی دینے والے مشتبہ شخص کو پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل دھمکی ملنے کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی تھی ملزم کی گرفتاری انگلینڈ اور نیوزیلینڈ آنے سے قبل عمل میں آئی تھی دراصل آسٹیلیہ کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد آنے والے مہینوں میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں بھی یہاں کا دورہ کرنے والی ہیں پاکستان پر سب سے بڑی ذمہ داری اور چیلنج دورہ کرنے والی ٹیموں کی سیکیوریٹی ہے ایسے میں آسٹیلیہی ٹیم پر دہشت گردانہ حملے کے خطرے نے پاکستان بورڈ میں بھی خوف و غراز ہلا دیا تھا کیونکہ سیکیوریٹی کے پیش نظر کئی ٹیمیں پہلے ہی پاکستان کا دورہ رد کر چکی ہیں